ہمارچہ پردیش کے کانگرس اپادہکش نریش چوہان سے ہمارے سمارتہ سنیل پرمان ایک خاص بات چیت کی جس میں انہوں نے بلاسپور میں انہیں جارے ایمز کے ادھخاتن کو لے کر بیان دیا ہمارچہ پردیش ویدھان سوا چناؤں کو لے کر راجنیتک سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں اور یہ دی بات کی جائے لوگ تنتر کے اس محاکم میں سبھی راجنیتک دل کودنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں بات کریں بھاجپا کی تو بھاجپا کے جو سپریموں ہیں اور بات کی جائے پردھان منتری نریندر موڈی کی وہ پانچ تاریخ کو بلاسپور ایمز کتھا تین اور سوگات دینے کے لئے ہمارچہ دے بھومی آ رہے ہیں اس تمام جانکاری کے لئے وپخش کے اس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کچھ جو ہے آگے کی رنیتی وپخش کی رہے گی کون کون سٹار پرچارک جو ہے وہ اس چناوی محل اور موسم میں ہمارچہ پردیش آ سکتے ہیں اس تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں نریش چوہان میڈیا چیئرمن اور اپادیکش کانگریس ہمارچہ پردیش آئیے انہی سے جانتے ہیں کیا کچھ وہ کہنا چاہیں گے اس تمام جانکاری کے لئے نریش جی بہت بہت سواگت ہے جس طرح سے پدھان منتری لگاتار ہمارچل کا رکھ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارچل میرا دوسرا گھر ہے اس لئے زیادہ تبجیو جو وہ ہمارچل کو دی جاری ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ لگاتار آٹھ جو ہے وہ ان کے فیزیکل دورے رہے ہیں اور ایک جو ہے ورچول جو پچھلیا منڈی کا دورہ رہا ہے اس کو لے دیکھئے مانینیا پردھان منتری جی ہمارچل کا دورہ کریں گے یہ ہمارے لئے بھی خوشی کی بات ہے ہم سواگت کرتے ہیں اب یہ چناؤ کا ورش ہے مجھے لگتا ہے لگاتار جلدی جلدی وہ دورے کریں گے اس کا سب سے بڑا کاران ہے کہ جو پردیش کی باج پا سرکار ہے پان سال کا ان کا کارے کال پورا ہونے والا ہے اور جس طرح سے یہ سرکار پوری طرح سے فیل رہے ہیں لوگوں کے بیچ ہر ورگ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک سٹریٹیجی ہوگی کہ وہ پردھان منتری جی کو فیس بنا کے ایک ماحول بنانے کا پریاس ہمارچل پردیش میں کر رہے ہیں لیکن پردیش کی جنتہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اب چناؤ کا وقت ہے اس وقت آپ اٹھی کے آج پردھان منتری جی آ رہے ہیں ایمز کا اوڈگاٹن کر رہے ہیں اس کا ہم کو بہت بے سبری سے انتظار تھا اور ایمز جو ہے کانگرس پارٹی کی سرکار تھی بارہ سے ستارہ کے بیچ اس وقت یہ سینکشن ہوا تھا اور کافی سمیں ہو گیا اب یہ پہلے اس کے اوپی ٹیز کا شو بارم کیا تھا ہیلتھ نیسٹر صاحب جو بارہ سرکار تھے اب موڈی جی آ رہے ہیں فائنلی باجپا کا کہنا ہے کہ اس بار رواز اور ریایت بدلے جائے گی کانگرس کہہ رہی ہے کہ سرکار بدلیں گے کس طرح سے یہ ممکن ہوگا اور یہ دی بات کی جائے تمام چیزوں کو لے کر کیا کچھ رنیتی ہے کانگرس کی جو رواز اور روایت کو بدلنے کو کس طرح سے روکے گی کانگرس دیکھئے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ جو ہے ناروں سے نہیں رکھتی ہیں سرکاریں بنتی ہیں یا جاتی ہیں وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سرکار نے لوگوں کے بیچ ساکھ کیسی ہے بہت بہت دھنیوات نریش جی تو یہ تھے نریش چوان جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جس طرح سے سمیں نزدیک آ رہا ہے اور چناو کی تیتھیوں جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہیں تو نشی طور پر جہاں بھاجپا چناو پرسار میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کانگرس کے بھی راشتے جو نیتا ہے وہ ہماشر پردیش دے بھومی آئیں گے چاہے وہ بات کی جائے پرنکا وارڈرا کی یا پھر بات کی جائے راحل گاندی یا انہے کانگرس بڑے لیڈرز کی دیکھنے یہ ہوگا کہ جہاں دونوں طرف سے جو ہے وہ چناوی جنگ جو ہے وہ تیز ہوتی نظر آ رہے ہیں آخر سرکار ہماشر پردیش ویدھان سبہ میں کس کے بنتی ہے میں اپنے سیوگی پشمندہ چودی کے ساتھ سنیل پرمار ایم ایچون پرائیم شملہ موسیقی موسیقی